جو شاید مسود کی جو اینڈ آف ٹائم بک تھی نا اس کے اندر پورا کوڈ نمبر ہے اس بک کا جو لندن میں جی تو اس کو آپ دیکھ لے گا اس میں اینڈ آف ٹائم میں آئی تنگ شکے کمر کا ایک کولن تھا اس میں اس میں یہ لکھا ہوا تھا پورا کوڈ نمبر ہے اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کیا حدیث پڑھنے کے بعد کوئی یہ بات نہیں لکھ سکتا اپنی کتاب میں کہ ہاں بھائی شکے کمر ہوا تھا نہیں نہیں میں تو وہ کہہ ہی ہے لیکن میں بلیو نہیں کرتا لیکن میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ریفرنس ہی بات کرتا میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں نا میں آپ کو بھی ایک سیمپل سی ایکزامپل دیتا ہوں جیسے جنگ ایرموک اور قادسیہ کبھی نہیں ہوئی اسی ہجری کے بعد کرسٹینز کی ہسٹری میں بھی جنگ ایرموک کا ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کرسٹینز ہسٹری ان سے سیکھ رہے تھے اب پھر کیا شکے کمر کی حدیث یا دعوے سے کوئی انسپائر ہو کے کسی کتاب میں کچھ نہیں لکھ سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ جللہ شانہو نے بہت ساری نشانیاں زمین و آسمان میں بھی دکھائیں اللہ جللہ شانہو فرمایا سیوریکم آیاتی فتعرفونہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے فتعرفونہ تم ان نشانیوں کو جان جاؤ گے اللہ جللہ شانہو نے ان نشانیوں کے اندر ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ذکر فرمایا قرآن پاک میں اللہ جلالہ شانہوں کا فرمان ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَّعَ یہ قیامت کی ایک نشانی قیامت کی ایک بڑی خبر جو ہوگی بہت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہوگا فَلَا تَمْتَرُونَ نَبِهَا تو تم اس میں شک مت کرو یہ اللہ جلالہ شانہوں نے ایسی نشانی بیان فرمائی تو یہ جو ملہدین ہیں یہ ماذا اللہ کبھی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جلالہ شانہوں نے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے دیکھیں اگر کسی کے ساتھ ہم نے ٹائم مقرر کیا ہو کسی کو ٹائم دیا ہو تو یا پھر جس طرح ایک امتحان ہوتا ہے یہ ہماری زندگی امتحان ہے تو امتحان کے اندر ایک خاص ٹائم دیا جاتا ہے مثال کے طور پر دو گھنٹے تین گھنٹے دی جاتے ہیں سٹوڈنٹ کو کہ اس کی اندر اندر تم نے اپنا پیپر جو ہے وہ حل کرنا ہے تو ایک ٹائم لیمٹ ہے اب پہلے گھڑیاں تو ہوا نہیں کرتی تھی پہلے کیا تھا کہ اب ہم نے مثال کے طور پر سہرہ میں یہ جنگل میں ہے اور ہمارے پاس کوئی گھڑی یا موبائل کوئی ٹائم دیکھنے کے لیے کوئی آلہ نہیں ہے تو پھر ہم ٹائم کیسے دیکھیں گے ہم پھر سورج کا روشنی کا سائے کا یہ جو زاوی ہیں اندازہ لگا کے بتائیں گے کہ ہاں اتنی گھڑی ہو چکی ہوگی یہ اتنا ٹائم ہو چکا ہوگا یہ جو ٹائم اور گھڑی اس کو سا کہا گیا عربی زبان میں اس کو گھڑی کو بھی سا کہتے ہیں جو والکراک گھڑی ہوتی ہے دیوار والی اس کو بھی سا کہتے ہیں تو جو قیامت کی گھڑی اس کو بھی سا کہا گیا تو یہ پہلے زمانے میں کیا طریقہ تھا کہ اللہ جللہ شاہر نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے چاند اور سورج یہ بنائے ہیں لتعلمو عدد سنین اول حساب یہ اس لئے بنائے ہیں تاکہ تم عدد سنین اول حساب سالوں کا حساب کر سکو کہ ہاں کتنا وقت گزر چکا ہے اور کتنا وقت ابھی باقی ہے تو اللہ جللہ شاہر نے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا بنایا انسانیت کو بنایا پھر یہ قیامت کا دن آئے گا تو اس کی ایک گھڑی ٹائم لیمٹ تو ہوگی کہ ٹائم کیا ہے تو اب گھڑی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارے لئے الارم ہوگا تنبیہ کرنے کے لئے کہ ہاں اتنا وقت ہو گیا اب تھوڑا وقت رہ گیا انسانیت کے لئے تو پہلے لوگ جو ہیں وہ مہینے کا حساب لگایا کرتے تھے ایک مہینہ گزر گیا کہ چاند جو ہے وہ کبھی پورا ہوتا ہے گول بدر جس کو کہتے ہیں چودہویں پندروی تیرہویں چودہویں پندروی کا جو ہے چاند جس کے اندر روشن ہوتا ہے یا میں بیز کہتے ہیں اس میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہی شک القمر ہوا تھا جب چاند پورا ہوا گول ہوا تھا تو پھر اس کے دو ٹکڑے ہوئے تو اب یہ مولیدن کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک جھوٹ ہے کہ نہ تو حتیس علیہ السلام نے آنا ہے اور یہ عجیب نبی ہیں حتیس علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں قیامت کے باتیں بھی کرتے ہیں اور پھر چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی باتیں ہم سن رہے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت ہے اقتربت السات و انشق القمر قیامت کا وقت قریب آ گیا اور چاند پھٹ گیا چاند کا پھٹنا چاند کے ٹکڑے ہونا یہ قرآن پاک میں اللہ دلالشان نے ذکر فرمائے آگے فرمایا وائی آیت یو عرضو اگر جب بھی کوئی اللہ کی یہ نشانی دیکھتے ہیں تو پہلا کام یہ کرتے ہیں اراز کو دفع کرو کیا بات ہے دین کی بات ہو تو ان کی دلچسپی نہیں ہوتی یہ سننا ہی گوارا نہیں کرتے ہیں پہلا کام اللہ دلالشان نے فرمایا میری آیتوں کو سن کے کیا کرتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یو عرضو اعراز کرتے ہیں پھر دوسری بات کیا کرتے ہیں یقول سخر مستمر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو چلا آرہا ہے ایک لگاتار جدو منتر ہے مطلب لگاتار تماشے ہیں کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات یہ اسلام کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑاتے ہیں تو جیسے یہ والقلاق ہوتی ہے ایسے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں چاند رکھا ہوا ہے ایک ٹائم ہے کہ بھئی رات ہو گئی ہے دن ہو گیا ہے پیپر کا ٹائم ہے سکول جانے کا ٹائم ہے جس طرح مختلف ہوتے ہیں اپنے جس طرح گھڑی ہوتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ شان انہیں زمین و آسمان میں یہ گھڑیاں رکھی ہیں تاکہ انسانیت کو پتا چل سکے کہ اتنا زمانہ ہو گیا ہے یہ زمانے کی گھڑی ہے چاند اللہ تعالیٰ شان انہیں ان کو نشانی بنایا اور اس کے دو ٹکڑے کیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایتیں ہیں اَنَّا اَحْلِ مَكَّةَ تَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اَنْ يُرِيهُمْ آیَةً اَحْلِ مَكَّةَ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیں کسی نے کہا یہ جو چاند ہے نکلا ہوا رات کو اس کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح روایتوں کے مطابق اشارہ فرمایا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تو عبداللہ بن مسعود عزیلہ فرماتے ہیں کہ انشق القمر فیادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیلہ وسلم کے زمانے میں چاند دو لخت ہوا ٹکڑے ہوا چاند پھٹ گیا ایک آدھا ٹکڑا ہے پہاڑ کے اس طرف اور پہاڑ کے دوسری طرف آدھا ٹکڑا مطلب کہ اتنے واضح طریقے سے اللہ جلال شانوں نے اس نشانی کو اس گھڑی کو دکھلایا تھا اس وقت کے جو مشرقین تھے ان کے سامنے یہ آیتیں تھی اگر کسی کو شک ہوتا ہے ان باتوں پر تو وہ یہ بات نہ کہتے جس طرح ابو جہل کی کئی باتیں آج بھی یہ ملہدین کرتے ہیں کہ ابو جہل نے یہ کہا اتباہ نے یہ کہا شائبہ نے یہ کہا تو یہ جو منافقین کی باتیں بھی کرتے ہیں آج کے زمانے میں بن قریضہ کے ساتھ یہ کیا ہوا جب یہ باتیں نہیں چھپ سکیں تو کیا یہ باتیں چھپ نہیں تھیں کہ انہوں نے اتراز نہیں کرنا تھا کہ قرآن پاک میں آپ آیتیں سنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چاند دو لخت ہوا اور ہوا نہیں کسی نے دیکھا ہی نہیں اب یہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور نے کہا ہی نہیں ہے تاریخ میں کہ کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہے پرانے زمانے کے لوگوں نے کہ ہاں جی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہم نے دیکھا پہلی بات تو یہ ہے کہ پرانے زمانے کے اندر کوئی وہ ٹکٹکی باندھ گئے تو نہیں انتظار کر رہے تھے کہ ابھی چاند دو لخت ہوگا تو ہم دیکھیں گے دوسری بات ہی کہ یورپ والوں کی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہندوستان یورپ یہ تو سارے جہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو تو اپنا نہیں پتا تھا ان کو کھانے پینے کا پتا نہیں تھا یہ جاہل لوگ تھے ایک ہی برطن میں کھاتے تھے اسی کے اندر وہ گندگی کی ڈالتے تھے اسی کے اندر موہات بھی دھوتے تھے یہ لوگ جو غاروں کے اندر رہنے والے ان کو اس وقت علم ہی کوئی نہیں تھا یہ سائنس یا ترقی کے نام سے ایسے چڑھتے تھے یہ جو آیت حلاقو خان اور چنگیز خان کی اولادیں انہوں نے کتابیں اس لئے جلائی تھی اس لئے دریاء برد کر دی تھی دریاء میں بہا دی تھی علم سے ان کو اتنی دشمنی تھی اور آج یہ علم علم کی رٹ لگاتے ہیں اسلام کی ہر بات میں یہ اترازات ڈھونڈتے ہیں خامی نکالنے کی کوشش کرتی ہیں جو نئی بھی باتیں بنتیں وہ بھی زور زوردستی بنا کر یہ جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں اسلامی باتوں کو تو یہ پہلے لوگ جو تھے پہلے زمانے کے وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے تو یا تو کسی اور جو اس وقت کے جو ماہرین تھے ان لوگوں نے انکار کیا ہو اس بات کا یا پھر مکہ کے لوگ ہر بات جھٹلایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس بات کو بھی وہ جھٹلاتے جس طرح اصحاب فیل کا واقعہ ہوا کہ ہاتھیوں کو اللہ تعالی نے چھوٹ چھوٹے پریندے ہیں ابابی ان کے ذریعے پتھر مروائے تو اسی طرح جس طرح اس واقعے کو جھٹلایا نہیں گیا تو اسی طرح انشقاق کمر کا واقعہ یہ بھی ہوا ہے یہ حقیقت تھی ان کے سامنے ہوا اس لئے انہوں نے جھٹلایا نہیں ہمیں کسی کتاب میں یا تاریخ کی کسی بھی آپ کہہ لیں کہ پنے بر ورق کے اوپر کبھی ایسا نہیں ملا کہ جنہوں نے اس شق کمر کو جھٹلایا ہو اب ہم اگر سائنس کے اعتبار سے بتلاتے ہیں ناسا والے جو ہیں انہوں نے جو تصویریں اوپر اپلوڈ وغیرہ کی ہیں تو ان کی کئی تصویریں ایسی ملتے ہیں جن کے اوپر درارے ہیں اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں اسلام کی دشمنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہوئے یہ لوگ کہتے ہیں تم مسلمان انگریزوں سے حسد کرتے ہو یہ لوگ پھر اسلام کی باتیں جو واقعہ تن ماننے والی ہیں اور تحقیقات بھی سائنس بھی پروف کرتی ہے کہ یہ باتیں حق اور سچ ہیں جس طرح یہ نہیں مانتے حسد کی وجہ سے الٹا ہمارے اوپر ارزام لگاتے ہیں کہ ہم ان سے جلتے اور حسد کرتے ہیں یہ جو ہے حسد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نئی جی وہاں پہ کوئی ثبوت نہیں ملا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں حالانکہ یہ تصویریں یا ویڈیوز آپ دیکھ لیں کہ جن کے اندر یہ نشانات واضح ہیں اللہ دلالہ شانو فرمایا کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھلائیں گے اور اگر نشانیاں دیکھیں گے تو پہلی بات تو یہ جھٹلا دیتے مطلب احراز کرتے ہیں دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے سننا ہی پسند نہیں کرتے اگر دیکھ بھی لیا تو پھر مانتے نہیں ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے پہلے زمانے کے قسطے کہانی ہیں تو یا تو کسی نجومی کاہین یا جادوگر جو اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے انکار کیا ہو یا مشریقین مکہ نے انکار کیا ہو یا مدینے والوں نے انکار کیا ہو حالانکہ یہ یہودیوں کے سامنے بھی یہ آیات پڑھی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے اندر تلاعات فرمایا کرتے تھے کہیں بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ واقعہ ایسا نہیں ہوا تھا بلفرد اگر ہوا تھا تو یہ نظری نہیں ہے کہ پوری زمین کے اوپر یہ سب لوگوں کو نظر آبی اب دیکھیں نا خود سائنس سائنس کرتے ہیں اور سائنس کے خلاف ایسی جاہلانہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جو چاند ہے کبھی زمین کے کسی حصے پر دن ہوتا ہے تو وہاں چاند ہی نظر نہیں آتا ہے اب یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ہر جگہ پہ چاند نکلا ہو اور رات کا وقت ہو پہلی بات تو یہ ہی نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ چاند نظر آئے اور چاند نظر بھی آئے اور چاند کے دو ٹکڑے ہوتے بھی نظر آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ ناممکن بات ہے اور دوسری بات کہ اس وقت سارے اٹھے ہوئے ہیں اور چاند کو دیکھ رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہوا کیونکہ پرانے زمانے کے اندر جو لوگ ہیں وہ اکثر جلدی سو جایا کرتے تھے جلدی اٹھا کرتے تھے یہ تو اب ہے آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کئی دفعہ چاند گرہن یہ سورج گرہن وغیرہ لگتا ہے کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں دن رات یہ اسی کام میں لگے ہوں کہ جو ہر بات کا ثبوت ہی کٹھا کر کے جمع کرتے ہوں ڈٹا محفوظ رکھتے ہوں کہ یہ یہ واقعات ہوئے تھے تو اگر کوئی واقعہ ایسا ہوا تو کسی ایک خطے پر ہوا اس خطے والوں کے لیے ہوا اور انہوں نے جھٹلایا نہیں جیسے باقی باتوں کو جھٹلاتے تھے اگر یہ نہ ہوا ہوتا ان کی آنکھوں کے سامنے تو اس کو بھی جھٹلانا تھا دوسری بات یہ پوری زمین پر ہو نہیں سکتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہوا بھی تو کئی لوگوں کو جس طرح زلزلوں کا نہیں پتا چلتا چاند گرینڈ سورج گرینڈ کا نہیں پتا چلتا تو ایسے ہی اس واقعے کا بھی نہیں پتا چلا ہوگا لیکن یہ جو نشانی ہیں یہ اگر ان کو سائنس دا نہیں مانتے ہیں تو یہ حسد اور بغض کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں اب اپنا ان کے مون لینڈنگ دیکھ لیں مون لینڈنگ کے اوپر ان کا کیا ہے ناسا والے جو ان کے مائی باپ ہیں ان کے مین کرتا درتا ہیں تو جتے اب انڈیا والے ہوں چائنہ والے ہوں فلانسپیس ایجنسیاں یہ سارے ڈالر کے غلام ہیں رشیہ ہو یا چائنہ ہو انڈیا ہو فرانس ہو برطانیہ ہو اسرائیل ہو یہ سارے جتنے بھی کاروباری ڈیلنگ گارہ کرتے ہیں تو یہ سارا ڈالر کے اندر ہوتا ہے یہ بغاوت کرنے کی کسی میں جرت نہیں ہے انٹارٹکا کے اندر ساری اکٹھے ہیں آپ سجنہوں نے فرمایا تھا کفر ملت الواحد اب یہ کہتے ہیں فلان ایجنسی یہ کہتے ہیں فلان ایجنسی اب اگر ہم لے بھی آتے ہیں فلائٹ ارتھ والوں کی باتیں ان کے خلاف ناسا والوں کے خلاف یا رشیہ کے کئی سائنٹسٹ ہیں وہ بتراتے ہیں ان کے خلاف کے ان کی مول لینڈگ جو ہے فیک تھی تو یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ سچ نہیں آپ ان کی باتیں کرتے ہیں اچھا جو باتیں اگر ہم کسی کے لے بھی آتے ہیں تو ان کو وہ مانتے نہیں ہیں تو ان کی اپنی دیکھ رہے ہیں مول لینڈگ کیسی تھی کہ جھنڈے کبھی جھنڈا ہل رہا ہے یا پھر روشنی کے زاوی ہے یا پھر ان کا جو سائع ہے وہ کیسے پڑھ رہا ہے جو امریکن ہیں وہ خود اپنے ملک کے ہی ادارہ ہے ناسا اس کی بات نہیں مانتے وہ اس بات پر یقین ہی نہیں کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے کبھی وہ چاند کے اوپر گیا اگر بلفرض چاند کے اوپر یہ لوگ گئے بھی ہیں تو کیا یہ دوبارہ نہیں جا سکتے ہیں دوبارہ کیوں نہیں جاتے ہیں بات کی اوپر چلے گئے ہیں جنہوں نے زمین کو تباہ کر دیا برباد کر دیا ہیرو شیما ناگا ساکی جیسے شہروں کو برباد کر دیا افغانستان ایراک شام فلسطین کشمیر یہ سارے اجاڑ کے رکھ دیئے کیا یہ جو سود خور ہیں پوری دنیا کو کرزہ دے کے سود پہ غریب ملکوں کو یہ سارے خون نچوڑنے والے چوسنے والے یہ لوگ کیا زندگی دوبارہ ڈھونڈنے جائیں گے کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں یہ کہتے ہیں ہم نے جی لاکھوں یا کروڑوں ڈالر ہم نے لگا دیئے یہ جو مارس کی اوپر ہم نے بیجا ہے ان کا جو روور اوپر گیا ہے تو اگر یہ پیس ادھر زمین پہ زندگی کو برباد کر رہے ہیں اور وہاں پہ پانی ڈھونڈ رہے ہیں مارس کے اوپر وہاں پہ زندگی ڈھونڈ رہے ہیں پہلی بات تو ان کی باتیں ہی سچ نہیں ہیں جو حافظ ہے کچھ مجھے سکر پہتے ہیں بات کھنڈ رہے ہیں کیا آپ میں نے لگا دیست کاری ترچی پہنڈ رہے ہیں ہمیں ہمیں نوشت سے بردید نہیں رہے ہیں یا جو جگہ پہلو نہیں مگ ни مجھے سے پہلو نہیں مرسکتے ہیں ہمیں خوشت کے لئے ہمیں ہمیں نرہ جگہ دیکھتا ہمیں دیکھتا ہمیں دیکھتا ہمیں خاص طور پر ان کے جو انگریز ہیں اپنی ملکوں کے اندر فلیٹ آٹت والے وہ اندر سنبھالے نہیں جاتے اور یہ لوگ اپنی ویڈیو بناتے ہیں اور نیچے کومنٹ بند کر دی اسلام کی جو باتیں ہیں بلکل حق اور سچ ہیں کہ شق القمر ہوا تھا لیکن اس کے اندر یہ کیڑے نکالتے ہیں اطراز نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت نصیف فرمائے اور ان کو بھی ہدایت نصیف فرمائے و خدا والحمد اللہ رب العالمين